بودوار اور گرووار کو دھرتھی کو ایک اور نئے خطرے کا سامنا کرنا پڑے گا آج نیا سورو سپورٹ پرتفی سے ٹکرانے کی تیاری میں ہے اس سے بودوار و گرووار کو بھوچ چمبک کی طوفان آنے کی آشنکہ ہے اس سے ایک سبتہ پہلے بھی ایسا ہی طوفان آیا تھا جس کا کوئی بڑا اثر سامنے نہیں آیا تھا انڈین انسٹیٹوٹ آف سائنس ایڈوکیشن اینڈ ریسرچ کے سینٹر آف ایکسیلنس اینڈ سپیس سائنسز نے سولر ایرپشن و بھوچ چمبک کی طوفان کے بارے میں ٹویٹ کر جانکاری دی ہے سی ای ایس ایس کے انسار چھے فروری کو سوری کے دکشنی حصے میں ایک فلیمنٹ و سپورٹ دیکھا گیا تھا اس سوروی سپورٹ کو سولر ہیلیویس فورک اوبزیٹری مشن کے لارج اینگل اینڈ سپیکٹرومیٹر کرونگرافر نے ریکارڈ کیا تھا ایس او ایچ او ناسا کے یوروپی ای انترکش ایجنسی کا ساجہ مشن ہے سورج کا ادھیان کرنے کے لیے اس مشن کے ستھاپنا انیس سو پنچان نبی میں کی گئی تھی سی اائی ایس ایس نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ پرتوی کو نو فروری کو بھارتی سب انسار صبح گیارہ بچ کر اٹھارہ منٹ سے لے کر دس فروری کی دوپہ تین بچ کر تیس منٹ تک مدھ سے بھوچمبکی سوفان کا سامنا کرنا بڑھ سکتا ہے اس کی شمطہ چار سو اکیاون سے چھے سو پندرہ کلومیٹر پرتی سیکن ہو سکتی ہے اس کا اثر بہت قطرناک ہونے کی سمبھاونا نہیں ہے اور تفان کے کارن بھوچمبکی اگتیوی دھیاں بڑھ سکتی ہیں سنچار تنتر پرسارن میں ہو سکتی ہے دکت بھوچمبکی تفان کے کارن سنچار تنتر پرسارن ریڈیو نیٹورک نیویگیشن آدھی میں دکت آ سکتی ہے دھرتی پر سور تفان کا سب سے بھائیوہ روپ مارج 1989 میں دیکھنے کو ملا تھا تب سور تفان کی وجہ سے کینیڈا کے ہائیڈرو کیو بیک ایلیکٹرک سٹی ٹرانسمیشن سسٹرم نو گھنٹے کے لیے بلاک آؤٹ ہو گیا تھا کیا ہوتا ہے بھوچمبکی تفان بھوچمبکی تفان کے کارن پرتوی کے چمبکی چھت میں بڑا بدلاؤ آتا ہے جب سورج سے آنے والے آویشی کند دھرتی کے چمبکی چھت سے ٹکراتے ہیں تب بھوچمبکی تفان آتا ہے اس کے کارن دھرتی کے چمبکی چھت میں کچھ دیر کے لیے بادہ اتپن ہوتی ہے دیش اور دنیا کی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں